مان لو قیدی نمبر 804 سے تم ہار چکے ہو حکومت کرنی ہے تو انسانوں کے ذہنوں پر کرو تخت پر تو یزید بھی بیٹھا تھا زمین کو تقسیم کر کے ایک ملک بنا لینا ازادی نہیں ہوتی انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینا ازادی کہلاتی ہے غیرت کا تقاضہ ہے جو لیڈر پجلی بل کے ظلم پر آپ کے لیے نہیں نکل رہے آپ بھی ان کے لیے مت نکلیں ابل کے ووٹ مانگنے آئیں تو دھکے دے کر نکال دیں لوگ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں پجلی کے بلوں کے خلاف نوٹس لیں وہ خود تین ہزار یونٹ فری لے رہا ہے اس کا دماغ حراب ہے جو نوٹس لیں پاکستان میں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے اور کمانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کتابیں لکھنے والے سے زیادہ تعویز لکھنے والا کما لیتا ہے اگر شہباز شریف کی گیارہ سو عرب کی ثابت شدہ کرپشن معاف ہو سکتی ہے تو ہمارے بجلی کے بل کیوں نہیں ایک ریاست دو نظام نہیں چل سکتے پچھلے ڈیڑھ سال میں ہر کاروبار تباہ ہو گیا سوائے مٹھائی کی دکان والوں کے روز یا تو پٹواری مٹھائی خریدتے ہیں یا پھر یوں تھیے زندگی بہت خوبصورت ہے پٹواریوں سے بحث کر کے اسے برباد نہ کرو قبل کے ان کو رپلائی نہ دو جناح اس کو تباہ کرنے والوں کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سزائیں دی جا رہی ہیں لیکن جناح کے پاکستان کو جو دن رات لوٹ رہے ہیں ان کو کون کب سزائیں دے گا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو قدرتی آفات سے نہیں ابل کے سرکاری مرات سے تباہ ہو رہا ہے اگر کوئی کپڑے اتار کر انڈر ویر میں مقابلے پر آ جائے تو آپ کا دھوتی کھول کر میدان میں اترنا لازمی نہیں آپ اسی وقت جیت چکے تھے جب وہ آدھا ننگا ہوا تھا جس طرح میٹر کاٹنے والوں کو دھویا جا رہا ہے اگر اسی طرح ووٹ مانگنے والوں کو بھی دھویا جائے تو سارا سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے پیری مریدی میں پیر نہیں ابل کے مرید مشکل کشا ہوتا ہے کیونکہ مرید کے دیئے گئے نظرانے پیر کی ساری مشکلیں دور کر دیتے ہیں موجودہ حالات کا قصور وابڈہ کا نہیں ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے چوروں اور لٹیروں کو قوم پر مسلط کیا سیاست دانوں کے گھروں میں اندھیرہ کر دو پاکستان روشن ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی